نمسکار کسان بھائیوں سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گیندہ کی فصل میں پھولوں کا زیادہ سے زیادہ وکاس کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے کہ جو ہم نے گیندہ کی فصل لگا رکھی ہے گیندہ کی پودے پر انگیندت ماترہ میں پھول لگے تو اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو ایک بہت ہی سرل اپائے بتانے والے ہیں جو بینہ کسی کھرچے میں کیا جا سکتا ہے اس کے دورہ آپ اپنی گیندہ کی فصل میں کافی زیادہ پھولوں کا بھراو کر سکتے ہیں کسان بھائیوں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتے تک دیکھنا تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائے ویڈیو سرو کرے اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر جن بھی کسان بھائیوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خاص طور پر ان کسان بھائیوں سے میرا سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر نویدن رہے گا کہ چینل کو آپ جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے سکرین پر آپ کو ایک لالک سرو کا سبسکرائب بیٹن دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں آئے گھنٹی کی نسان کو بھی اول پر دبا دیجئے جس سے کی آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی جان کر رہے دیکھنے کو ملتی رہے ہم نے گیندہ کی فصل سے سمندیت پہلے بھی کچھ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو ان ویڈیوز پر اب اس سمائے پر کمیٹ آ رہے ہیں کہ گیندہ کی فصل میں پھول زیادہ ماترہ میں آئے اس کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے تو دیکھیں کسان بھائیو اگر آپ مارکیٹ میں اس نام سے دوائی لینے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری مہنگی مہنگی دوائیاں بہت ساری مہنگی مہنگی ٹونک وہاں پر دکاندار آپ کو دکھائیں گے لیکن اگر وہیں پر آپ کسی دیسی طریقے سے اپنی گیندہ کی فصل میں پھولوں کا بھراو کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہاں طریقہ اپنانا چاہیے جس سے کہ آپ کے خرچہ بھی نہ لگے اور بینا خرچے میں آپ کی فصل میں کافی زیادہ پھولوں کا بھراو دکھے کسان بھائیو گیندہ کی فصل میں اگر پھول کم ماترہ میں آتے ہیں تو کسان بھائیو کی پیداوار کم نکلتی ہے تو اب ہم ڈائریکٹ اس طریقے کی بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پانی ہے یہ ماتر پانی نہیں ہے اس کے اندر کئی پرکار کے سکس میں پوسک تتوں کا مصرن ہے اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو پانی ہے ہم نے کیسے بنایا ہے کسان بھائیو یہ پانی نہیں اس کو جیوامرد کہا جاتا ہے جیوامرد جو آپ کی گھائی بینس جو گوبر کرتی ہے گوبر کی سوکنے کے بعد جو کنڈا بنتا ہے اس سے کنڈے کے دورا یہ جیوامرد بنایا جاتا ہے کسان بھائیو اس جیوامرد کو ہم نے کنڈوں کی مدد سے بنایا تھا اور گرمیوں کی دنوں میں ہم نے اس کو تیار کیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک بالٹی میں ہم نے پانی لیا تھا اور اس میں ہم نے دس گھائی کے کنڈے گوبر کے کنڈے ہم نے ڈالے تھے اس کے ساتھ تھوڑی ماترہ میں اس کے اندر گوڑ کی ماترہ بھی ہم نے ڈالی تھی کسان بھائیو یہ ہے جو جیوامرد ہے یہ ہے مہنگے مہنگے ٹونک کو بھی پھیل کر دیتا ہے اب اس کا اپیوگ آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو دیکھیں کسان بھائیو یہ ہے جو جیوامرد ہے اس کو آپ کو ایک کپ لینے لینا ہے بڑا مگہ لینا ہے اور وہاں ایک مگ آپ کو ایک ٹنکی میں ڈالنا ہے اور ٹنکی کو پوری پانی سے بھر لینا ہے اور اپنی گیندہ کی پھسل پر اسپری کرنا ہے کسان بھائیو جگہ ہے آپ کے انسار ڈیپینڈ کرنی چاہیے کہ آپ نے کتنی جگہ میں گیندہ کی پھسل لگا رکھی ہے آپ نے اگر ایک اکڑ میں لگا رکھی ہے تو وہاں پر آپ کو دس سے بارہ ٹنکی کا اسپری کرنا ہے اور اگر آپ نے ایک بھیگے میں لگا رکھی ہے تو آپ کو چار سے پانچ ٹنکی کا اسپری اپنی گیندہ کی پھسل پر کرنا ہے کسان بھائیوں گیندہ کی پھسل میں جیدہ اگر پھول آتے ہیں تو پھولوں کا وجن بھی جیدہ نکلتا ہے پھول بھی بڑیا ماترہ میں نکلتے ہیں اس کے ساتھ کسان بھائیوں کی کمائے بھی دو گنی ہو جاتی ہے تو گیندہ کی پھسل میں پھول بڑھانے کا سب سے رامبان اور دیسی طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کسان بھائیوں اگر آپ آپ اس طریقے کے دورہ اپنی گیندہ کی پھسل میں سپریک کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کی گیندہ کی بھی پودے کی بھی گروتھ ہوگی پودہ اور پھٹان دے گا اور پودے میں پھول جو آ رہے ہیں وہ بڑے اکار کے آئیں گے اس کے ساتھ پھولوں کی ماترہ بھی بڑھے گی کسان بھائیوں جو ہم نے جیوامرت بنایا ہے اس کے اندر کئی پرکار کے ایسیڈ جیسے کی ایمینو ایسیڈ پھولوک ایسیڈ اس کے علاوہ بھی کئی پرکار کے نیوٹریسن اس کے اندر موجود رہتے ہیں جو کی پودے کو ایک اچھی گروتھ دیتے ہیں اور پودے میں پھلوں اور پھولوں کا پھٹان کرتے ہیں پھولوں کا براو کرتے ہیں تو آپ اگر یہ طریقہ آزماتے ہیں تو آپ کو کافی ساندار اس کے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے کسان بھائیوں یہ ہے جو طریقہ ہے ہم نے خود نے اپنی گیندہ کی فصل پر آزمائے ہیں اور اس کا ریجلٹ ہمیں کافی حد تک لگ بگ سو میں سے نمبر پرسینٹ اس کا ریجلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو کسان بھائیوں ایک بار آپ کو یہ طریقہ جرور راج مانا چاہیے چاند کر یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے جن کسان بھائیوں نے ابھی دک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے سبسکراب ہی کیجئے اور اگر آپ کسان بھائیوں کی کوئی بھی سمجھا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم کمنٹ میں یا پھر کسی ویڈیو کے مادیم سے آپ کی کمنٹ یا پھر آپ کی سمجھا کا زمادان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں کسان بھائیوں سبسکراب جرور کرنا ہمارا حوصلہ بڑھانا تاکہ ہم آپ کے لئے نئی نیجانگریاں لاتے رہیں دہنے واد جائے جوان جائے کسان